السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اس کو کوریج دے سکے اور پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ سکے کہ پوری دنیا ایک جگہ پر اس لیے جمع ہوئی ہے تاکہ پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول باقی رہے پیس رہے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو اور چونکہ زہر عصر مغرب یہ ساری نمازیں ہماری وہیں پر ہوئی اتفاقا مجھے فلیپنس کے بدرگ مل گئے تھے وہ بدرگ مجھے پچھلے سال بھی ملے تھے اس سال بھی ان سے ملاقات ہوئی تو بہت خوشی ہوئی ایک دوسرے سے مل کر انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا باتچیت ہوتی رہی زہر کا وقت ہوا ہم لوگوں نے ساتھ میں نماز ادا کی عصر کا وقت ہوا ہم لوگوں نے ساتھ میں نماز ادا کی وہ شافعی مسلک سے تھے باتچیت میں پتا چلا کہ ما شاء اللہ بزرگ فلیپنس کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے علم اور تعلیم کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ان کا وہاں پر بہت بڑا ایک اسکول ہے پورا گیا پورا ایک کیمپس ہے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے ما شاء اللہ مکاتب کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور مکاتب کا انہوں نے ایک پورا جال پھیلایا ہوا ہے ایک نظام ایک سسٹم ہے ان کے یہاں پر بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے ملاقات کر کے ان سے باتچیت کر کے مجھے تو ایسا لگا کہ ما شاء اللہ یہ بہت ہی ایکسپرٹ ہے دینی تعلیم کے بھی دنیاوی تعلیم کے بھی تو میں نے ان کو مبارک بات پیش کی میں نے کہا ما شاء اللہ آپ بزرگ ہو زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ کا سیکھنے اور سیکھانے میں گزر گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے بولے نہیں 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 میرا زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ چرچ کے اندر گزر گیا میں نے کہا what are you saying I can't understand your means آپ کیا بول رہے ہیں میں تو سمجھ نہیں سکتا آپ کی بات کو انہوں نے کہا brother I was bishop میں پہلے ایک پادری تھا and that time I was so many questions about Christianity about Bible about other religions so many times I asked to my seniors but I didn't get any satisfied reply so I started to study about Islam and Allah subhanahu wa ta'ala he opened my heart my mind for Islam for Quran so I started to read about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaba ikram and alhamdulillah Islam made my whole life peaceful and I got all my questions answers انہوں نے کہا کہ بہت سارے اشکالات بہت سارے سوالات مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا اور جب اس کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو پھر میں مطمئن نہیں تھا پھر میں نے قرآن کی سٹڈی شروع کیا سیرت کی سٹڈی شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی سٹڈی شروع کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور وہ کھولنے کے بعد الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا میرے محترم دوستو ان بزرگ کے ساتھ جو میرا چھوٹا سا ویڈیو ہے میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بزرگ کی سورت بھی دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ان کی سورت کی نورانیت کو آپ دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا یہ وہی انسان ہے جو پانچ سال تک ایک چرچ کے بیشپ تھے لوگوں کو کرسچانیٹی کی تعلیم دیتے تھے لیکن جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اگر تم لوگ دین کا کام نہیں کروں گے تم لوگ اگر لوگوں تک اللہ کے دین کی بات کو نہیں پہنچاؤں گے ضرورت نہیں ہے تمہاری اللہ تعالیٰ تم کو دور کر دیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیروں کو کھڑا کریں گا تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئے گا کہ تم ان کا اگزامپل تم ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتے ہو اللہ کیسے کیسوں سے کام لے سکتا ہے اور کیسوں کو کھڑا کر سکتا ہے یہ عبرت ہے میرے محترم دوستو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتا فرمائے میں تو ان بزرگ کی کارگزاری سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ ایک زمانے میں چرچ کو آباد کرنے والا آدمی آج اللہ کے فضل و کرم سے مساجد کو آباد کرنے والا بن چکا ہے سریس کے اسکول چلاتا تھا مدرسے چلانے والا بن گیا ہے سبحان اللہ عبرت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لئے اس لئے ہر مسلمان نے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے شکر آدھا کرتے رہنا چاہیے بھلے وہ چھوٹے لیول پر دین کی محنت کر رہا ہو یا بڑے لیول پر لیکن اس نے شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ کم سے کم تُو نے دین کی محنت کے لئے قبول تو کیا لیکن وہی محنت کرتے کرتے اگر عقابر پناہ آ رہا ہے گھمند آ رہا ہے مزاج کے اندر اگر یہ آ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور میرا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہے اور اگر اس کی رائے نہ لی جائے اور اس کو اگر ایسا محسوس ہوگے میرے سے نہیں پوچھا جا رہا ہے اور اس وجہ سے دل کے اندر اگر گڑڑڑ ہو رہی ہے تو پھر اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو مجھے شیخ الحدیث حضرت مولانا انور صاحب انہوں نے ان کی وہ جو درس بخاری کے درمیان بچوں نے جو جو وہ باتیں بتایا کرتے تھے اس کو جو لکھا ہے وہ کتاب انہوں نے مجھے دی میں کبھی کبھی پڑھتے رہتا ہوں اس کے اندر ایک جملہ میرے دل کو لگا ان کا اس کے اندر ایک جملہ ایسا لکھا ہوا ہے بولے ایک آدمی اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کسی جلسے میں یا کہیں پر کسی پروگرام کے اندر تو جو آدمی اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی فخر والا ہے گھمن والا ہے یا اکڑ والا ہے اور جو آدمی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ متوازے ہے منقصر المزاج ہے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ذرا سی سوچ بدلنے کی وجہ سے زمین پہ بیٹھا ہوا اس کا نام متکبرین کی کیٹا گری کے اندر آ جاوے اور جو آدمی سٹیچ پر بیٹھا ہوا ہے صرف اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک نیت کی وجہ سے وہ متوازع اور منکسر المزاج لوگوں میں آ جاوے اللہ حضرت مولانا انور صاحب قاسمی دامت برعکاتہم ومدد اللہ العالی شیخ الحدیث دارالعلم کنتھاریہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی کیا نکتہ انہوں نے بیان فرمایا صرف نیت اور وہ نیت کیا کہ جو آدمی مسند پر بیٹھا ہوا ہے اسٹیچ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف اور وہ ڈر رہا ہے دل کیا دل میں آئے اللہ یہ میری جگہ نہیں ہے میری جگہ تو وہ زمین پر ہے وہ سامنے ہے جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ تیرا کرم ہو گیا تیرا احسان ہو گیا کہ تُو نے مجھے یہاں پر بیٹھایا ورنہ میری لائقی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کی اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تو اس کے اسٹیچ کی مسند نے بھی اس کو متوازے اور منکسر المزاج بنا دیا اور وہیں پہ زمین پہ بیٹھا ہوا یا سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کیا یار لوگوں کو قدر نہیں ہے میری میری جگہ تو اسٹیچ کے اوپر تھی میری جگہ تو مسند کے اوپر تھی میرا سدکار ہونا چاہیے تھا اور یہ لوگوں نے عام لوگوں میں لاکے مجھے بیٹھا دی اگر یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ نیچے بیٹھ کر بھی گھمنڈی نیچے بیٹھ کر بھی متاکبیر اور نیچے بیٹھ کر بھی اللہ حفاظت فرمائے اپنا نام یہ متاکبیرین کی لسٹ میں لکھا رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ نکتے کی بات انہوں نے بیان فرمائی تو سیم مثال میں جو ہمارے فلیپینس والے بزرگ کی دے رہا تھا خدا کا نظام دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ محمد کے آخیر میں جو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے سوچ بھی نہیں سکتے تم تو ہمارا گھمن میں آنا ہمارا اکڑ میں آنا ہمارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بعض اوقات ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ ایسے بیچارے چرچ میں پڑے ہوئے اور مٹھوں میں پڑے ہوئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پڑے ہوئے اللہ ایسوں کو اٹھا دیتا ہے ہدایت آتا فرما کر مثال بنا دیتا ہے کہ دیکھو کام لینے پر آئے ایسا ہم ان سے کام لے لیتے ہیں پھر وہ حضرت نے مجھے دعوت دی خصوصی انہوں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں پہ جو سالانہ اینول ایونٹ ہوتا ہے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں ابھی سے میری دعوت قبول تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا حاجی صاحب میرا ایکچول میں پرابلم جو ہے وہ چھٹیوں کا اور میرے کام کا ہے اصل میں مجھے چھٹیاں ملتی نہیں ہیں اس وجہ سے کئی مرتبہ میرے ساتھ میں ایسا ہو چکا ہے کہ کئی ملکوں کے ویزا وہ میرے پاسپورٹ پہ لگ کر ایکسپائیڈ ہو گئے لیکن میں سفر نہیں کر سکا صرف اس وجہ سے کیونکہ تھوڑا سا چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اگر میں آزاد ہو جاؤں کام وغیرہ سب کو چھوڑ دوں اور اس کے بعد اپنا خود مختار بن جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب دعوت دیں گے آپ کی دعوت سر آنکھوں پر انشاءاللہ ہم آپ کے اینول ایونٹ کے اندر ضرور پہنچیں گے نو پرابلم الحمدللہ اس کے بعد بھی ہم لوگ دو دن سات میں تھے ناشتے وغیرہ میں ملاقات ہوتی تھی اور بڑی خوشی ہوتی تھی ایک نو مسلم سنتوں کا ان کا احتمام کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں تحقیق یہ حلال ہے یا نہیں ہے ناشتہ ہم لوگ سات میں ہی کرتے تھے مسواک ہر نماز کے وقت ان کے جیب میں موجود مجھے تو رشک آتا تھا کہ اے اللہ ہدایت بھی تُو نے آتا کی تو پورے ہلسل کے بھاو میں اب اس کے بعد ماشاءاللہ پروگرام ہمارے سارے ختم ہو گئے ایک آخری مجلس ہماری باقی تھی اور اس مجلس کے اندر ہم لوگوں کو ایک اپلیکیشن کے اوپر مطلب پرسنلی ہر ایک کے نام پہ الگ 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 بنا ہوا تھا اس پہ سائن کرنا تھے اور وہ سارے لے جا کر یہ لوگ یونائٹیڈ نیشن کے اندر سبمیٹ کرنے والے تھے اگلے دن صبح میں وہ ہماری آخری مجلس بھی ہو گئی اور وہ ہونے کے بعد چونکہ ہمارا آگے کا جو سفر ہے میں نے وہاں پر میرے جو شاگرد ہے میرے جو دوست احباب ہے ان کو پہلے سے ہی اطلاع دیا تھا میں بولا بھائی دیکھو اس مرتبہ میرا پورا دس دن کے قیام کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ جو دیگر شہر ہے میں وہاں کے مساجد کی زیارت کرنا اور چونکہ میرا مقصد وہی تھا کہ بھائی اس ملک کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لائن سے کیا کیا محنتیں ہو رہی ہے کس کس طریقے سے وہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اگر نئی کر رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں ان سے ملاقات کر کے تھوڑا سا ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا کرنا یہ ساری چیزیں میرے اسکیڈیول کے اندر تھی تو میں نے اپنی لسٹ کے اندر وہاں کے جو دوسرے بڑے بڑے شہر ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے دوست احباب کو بتا دیا تھا اب ہمارا جو اگلا سفر تھا ہم لوگوں کو سیول سے سیول جیسے ہمارے انڈیا کے اندر ممبئی ویسا سیول ایک دم ایسٹرن چائنہ سی کے کنارے پر وہاں سے ہم کو جانے گا تھا پوہانگ جو وہاں کے ہمارے یہاں کے کلکتہ کی طرح سے پورے ملک کو کروس کر کے دوسرے کونے پر اب ہمارا وہ جو سفر تھا اس کے لئے ہم لوگ روانہ ہو گئے ماشاءاللہ یہ لوگوں نے میرے پورے سفر کا جو دس دن کا میں نے اسکیڈیول بنایا تھا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے سارے سفر کی ترتیب یہ پہلے سے بنا چکے تھے کہ میری روانگی کہاں سے کتنے وجہ ہوں گی قیام کیسے رہے گا کھانے پینے وغیرہ کا کیا نظم رہے گا یہ پورے ترتیب کے اعتبار سے اب ہم لوگ نکلے وہاں سے پوہنگ کے لئے جب ہم لوگ نکلے تو چونکہ یہ میرا پہلا ایسا سفر تھا جس کے اندر مجھے وہاں کے ہائیوے کے اوپر سفر کرنے کا موقع مل رہا تھا ما شاء اللہ میرے محترم دوستو وہ سفر کا جو ایکسپریئنس ہے ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں اس سفر کے درمیان میں بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کے لئے ملی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ڈسیپلین ہے وہاں پر روڑ کے اوپر بھی راستوں کے اوپر بھی اس طریقے سے وہاں پر انہوں نے ڈسیپلین بنایا ہوا ہے کہ گاڑی دیڑھ سو دو سو کی رفتار میں چلتی ہے تو کوئی بیچ میں سے روڑ کروس کرنے والا نہیں ہوتا سامنے سے کوئی گاڑی والا ہماری لائن میں داخل نہیں ہوتا یعنی ایسی ترتیب ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے ازباق میں کہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایکسیڈنٹس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ گورنمنٹ کے رولز کو اگنور کرنا ہم لوگ نظر انداز کرتے جہاں پہ رونگ سائیڈ میں جانے سے منع کیا گیا ہے لوگ وہاں پہ رونگ سائیڈ سے گاڑیاں گھوسائیں گے جہاں پہ نو پار پارکنگ ہوں گی وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے جہاں پر سیگنل ریڈ ہو چکا ہے آلریڈی وہاں سے اپنی گاڑیاں لے کر جائیں گے یہ سارے ایکسیڈنٹس یہ سارے مسائل یہ سب کچھ جو ہمارے یہاں پر ہے وہ صرف اس وجہ سے ہم لوگ گورنمنٹ کے رولز فالو کرنے کو تیار نہیں ریلوے گیٹ کس کے لیے بنایا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے لوگ اس کے پائپ کے نیچے سے گاڑی کو آڑا کر کے اس کو رگڑ کے گھسڑ کے ادھر سے ادھر کھیچ کے وہ ریلوے گیٹ کے نیچے سے گاڑی لے کر جا رہے ہیں ارے بھائی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی جان قیمتی ہے دو منٹ پانچ منٹ آپ لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی بہت بڑا آپ کا نقصان نہیں ہے لیکن آپ کی جان جا سکتی ہے اور ہمارے یہاں سے ایکڑو واقعات ہوتے ہیں ریلوے گیٹو کے اوپر اس طریقے سے سگنلز کے اوپر وہ صرف ہمارے اگنور اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے اب انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو سیول سے پوہنگ تک کا ہمارا سفر سفر کے تجربات اور پھر انشاءاللہ پوہنگ کی جو پوری کار بزاری ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ